ناظرین یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے کپوروں کو منی سے بھر دیں گی ٹھیک ہے آپ کی جو منی کی تھیلییں جو خالی ہو چکی ہیں اس کو یہ چیز بھر دے گی تو ایہا جان لیتے ہیں اس کو کیسے بنانے یہ کیا چیز میں آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارہ مشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین یہ آپ کی سامنے یہ جو چیز ہے اس کو عام زبان میں تخم ملنگا کہتے ہیں تخم ملنگا بھی کہتے ہیں چیا سیڈز بھی کہتے ہیں باسل سیڈز بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے جی ڈیفرنٹ آہ لینگویج میں اس کے جو ہیں ڈیفرنٹ نیم ہیں لیکن عام طور پر جو پاکستان میں ہم اس کو تخم ملنگا کے نام سے جانتے ہیں بڑی کمال کی چیز ہے میرے بھائی یہ مردوں کی منی گاڑی کرنے کے لیے بہت ہی کمال کی بہت ہی کمال کی چیز ہے ٹھیک ہے جی سردیوں میں آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنے کیونکہ یہ تاثیر اس کی تھنڈی ہوتی ہے تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو میں بتانے لگوں ویڈیو میں جڑے رہی گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے بھائی میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوئے اس لنک پہ جائیں گے ویب سائٹ پہ جائیں گے ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پہ آپ کو ٹائمنگ کی کریم لارگو کریم وائی میکس اوریجنل کرشی کے پروڈیکٹس بہت ساری مل جائیں گے جس کو آپ کیش اون ڈیلیوری پہ مگوا سکتے ہیں کوئی بھی پروڈیکٹ آپ کو چاہیے آپ اس پہ کلک کریں اپنا نام پتہ فون نمبر لکھیں دو دن میں آپ کو آپ کی پروڈیکٹ مل جائے گی جب پروڈیکٹ مل جائے اچھی طرح آپ دیکھ کے تسلی کر کے پھر آپ اس کی پیمٹ کر لیں اور یہ ڈسکاؤنٹ بے ٹی اے جی اکثر دو جو ہوتے ہیں میڈیکل سٹور پہ شرماتے ہیں چیزیں یہ والی چیزیں جو یہ وہ نہیں لے سکتے تو آپ بہ آسانی اس کو آن لائن اور یہ آتھینٹک ایک ویب سائٹ ہے اس پہ آپ بلا خوف و خطر کوئی بھی چیز اس کو پرچیس کر سکتے ہیں بہ آسانی سے تو چلیئے اپنے نسکے کی طرف بڑھتے ہیں جناب یہ جو آہ تخم ملنگا ہے یہ بہت زبردست چیزیں اس کو بنانا کیسے آپ نے خاص دور پہ سردیوں کے موسم میں آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنے نہیں تو یہ گرمیوں میں استعمال ہوتی ہے اکثر ہم اس کو شرب روح افضاہ میں یا اس چیز میں ملا گیا ہم اس کو پیتے ہیں لیکن وہ ذائقہ بنانے اور ذائقہ کے لیے لیکن نسکے میں آپ نے اس کو کیسے استعمال کرنے جی بہت ہی آسان طریقے ہر آدمی اس کو استعمال کر سکتے جس کی منی کم ہے ٹھیک ہے ہمیں چاہیے جناب رات کو آپ نے ایک کپ میں یہ جو تخم ملنگے وہ رات کو پانی میں آپ نے بھگو کے رکھ دینے ٹھیک ہے جب آپ صبح اٹھیں گے تو یہ پھول جائیں گے اس طرح اور اس کے بعد آپ نے ایک کپ دودھ لینے اور اس دودھ میں میرے بھائی یہ جو تخم ملنگے آپ نے مکس کر لینے ٹھیک ہے جی پانی اس کا نہیں مکس کرنا جو تخم ملنگے وہ چھان کر آپ نے آرام سے اس کو آپ نے دودھ کیا ایک کپ لینے ٹھیک ہے دودھ جو وہ کچھے نہیں ہونا چاہیے عبال کے تھنڈا کر لیں دودھ کو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ تخم بلنگا جو ہے وہ دودھ میں مکس کر لیں اچھی طرح جب یہ مکس ہو جائے تو اس میں آپ نے کوئی چینی شکر گھڑ وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف عبال کے مطلب دودھ تھنڈا کر کے اس میں آپ نے یہ تخم بلنگا جو ہے وہ ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور صبح نہار مو آپ نے ایک کپ پینے ٹھیک ہے جی یہ جو آپ کے سامنے یہ نہار مو آپ نے ناشتہ کرنے سے پہلے ایک کپ پینے ایک دن کا وقفہ کر کے ایک دن پینے یعنی آج پی لیا کل آپ نے ناغہ کرنے کلنی بھی نہ پھر آپ پر سوش کو پی لیں یقین جانے با خدا یہ جو چیزیں یہ میرے بھائی آپ کی میدے مسانی کی گرمی کو ختم کرے گا ڈروپس کا ایشو انشاءاللہ دل آپ کا ختم ہو جائے گا مالت علی آپ کا گھاڑا ہوگا اس کے علاوہ ٹائمنگ کے لیے ہر چیز کے لیے بہت ہی پرفیکٹ چیز ہے آپ اس کو ضرور استعمال کریں آپ خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کی بھی استعمال کروا سکتے ہیں خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں مرد ازرات بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بلکہ یہ ایک خضا کے طور پر آپ اس کو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو ضرور استعمال کیجئے گا میں امید کرتوں کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے جینرل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنے ہے نسخے سے ریلیٹر یا ویب سائٹ سے ریلیٹر آپ نے کوئی سوال پوچھنے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں میرا ووٹس اپ کا نمبر آپ کی سکرین بھی آپ ووٹس اپ بھی کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک لیے سبھی دوستوں سے اجازت چاہوں گا دعا میں ضرور یاد رکی ہے خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتے ہیں